اہلیان لاہور پاکستان تحریک انصاف کے جعباز دارکنان آج تمام فرصائیت تمام کنٹینر تمام افتاریاں تمام فارنگ پورٹی سیون کے حکمرانوں کو عوام نے پاش پاش کر دیا ہے میرے دوستوں ساتھیوں پچھلے دو سال سے ہمارا ملک یرگمال ہے نہ یہاں جمہوریت ہے نہ یہاں انسانی حقوق ہے نہ یہاں انسانی اپنام کی کوئی چیز بچی ہے نہ آئین ہے نہ قانون ہے میں بتانا چاہتا ہوں وقت کے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ کے بعد اس ملک کی حکمیت اس خلق خدا کے پاس ہے ہم مالک ہیں اس ملک کے آپ مالک ہیں اس ملک کے کہنا کے رہائش کی مالک ہے اس ملک کے اور لاہوری مالک ہے اس ملک کے میرے دوستوں ساتھیوں آپ نے ثابت کیا آج فروری کو بھی آپ نے ثابت کیا آپ نے ثابت کیا کہ آپ جننے والے نہیں ہیں آپ جھکنے والے نہیں ہیں آپ نے آج فروری کے بعد بھی ثابت کیا ہمارے درجنوں سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کیا گیا جنلی پرچے بنائے گئے گھروں کے اندر گھس کے پیس شرمی سے توڑ پھوڑ کی گئی لوٹ مار کی گئی میرے دوستوں ساتھیوں ہم ایک ایک چیز کا حساب لینا جانتے ہیں شکر کرو حکمرانوں شکر کرو کہ عمران خان قانون آئین اور امن میں یقین رکھتا ہے ورنہ جتنی اہام عمران خان کے پیچھے ہے اس کا تو ایک اشارہ تمہارے جالی تختوں کا اڑا کے لے جائے میرے دوستوں ساتھیوں اس ملک کی معیشت اس ملک کی سیاست اس ملک کا قانون اگر اس ملک کو رہنے کے قابل ہم نے چھوڑنا ہے تو عوام کو حکمران بنانا پڑے گا اس ملک کا آپ عوام کو حکمران بنانے کے لیے تیار ہیں ہم نے عمران خان کو آزادی دلوانی ہے آپ تیار ہیں اور میں آج ذرا یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا شہر ہے نا نہور یہاں پہ چودہ قومی اسمبلی کی اور تیس سبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں وہ سب کی سب پاکستان تحریک انصاف جیتی ہوئی ہے اور یہ جو جالی وزیر اللہ بیٹھی ہے آٹھ سو بانوے ووٹوں سے یہ ہر چکی ہیں آٹھ سو بانوے ووٹوں سے ساڑھے سات ہزار سے شباز شریف آر چکا ہے اور بیس ہزار ووٹوں سے نواز شریف آر چکا ہے اور کیسے چوڑے ہو کے بیٹھے ہوتی ہیں اسمبلی میں اے تمہارے باپ کا ملک ہے کیا یہ سوام کا ملک ہے سوام کا میرے دوستوں ساتھیوں ہم نے اس ملک کے مستقبل کو سوارنا ہے اس کے لیے قربانیاں بھی دینی پڑے گی اس کے لیے ہمیں بار بار نکلنا بھی پڑے گا اور میں آپ کو بتاؤ منزل بہت قریب ہے منزل قریب ہے سنیں نور لیگ کی حکومت جا رہی ہے اور سنیں ایک اور کٹ پتلی تیار کی ہے انہوں نے وہ جو کٹ پتلی سن سے آوازیں نہیں لگاتی اس کو تیار کی ہے پانی آتا ہے پانی جاتا ہے میرے دوستوں ساتھیوں اب نہ پانی آئے گا نہ پانی جائے گا عوام آئے گی عمران تھان آئے گا میں انتظامیاں کو بھی بتانا چاہتا ہوں یہ آپ کراؤڈ دیکھ رہے ہیں ابھی نوے فیصد کافلے ہمارے رستے میں ہیں نوے فیصد کافلے ابھی تو لاہور بھی نہیں پورا پہنچا جلسہ گنا بھر گئی ہے یہ سارے راستے کھول دو اور کوئی شرارت مت کرنا یہ لوگ غصے میں ہیں یہ لوگ ان کا حق ان سے چھنا گیا ان کی معیشت چھینی گئی ان کی جمہوریت چھینی گئی ان کے خواب چھینے ہیں تمہیں یہ لوگ غصے میں ہیں ان کا محبوب قائد نہ حق کہہ دے ایک سال سے زائد اس لیے ابھی بھی بات ہے عوام کو راستہ دو عوام کو راستہ دو ان تاریخ قوتوں کے ہاتھوں میں مت کھیلو بار بار ہم نے تمہیں پیغام دیا بنگلہ دیش سے سبق سیکھو وہاں پہ انتظامیہ کے جو بڑے پھنے غازے صبح شام آج کل معافیہ مانگ رہے ہیں ہم ابھی بھی موقع دے رہے ہیں کہ عوام کی حاکمیت کو موقع دو اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے میرے دوستوں ساتھیوں آج اہلیان لہور نے پھر ثابت کیا کہ جتنی مرضی دور ہمیں دل ساگا دے دو جتنے مرضی کنٹینر لگا لو جتنے مرضی گرفتاریاں کر لو جب عمران خان کال دیتا ہے تو اہلیان لہور لپیک کہتے ہیں کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان تیری چان میری چان پاکستان تحریک اقصاد زندہ باز پاکستان پاہندہ باز عمران خان زندہ باز پاکستان زندہ باز ہم اس وقت سمجھتے ہیں کہ دوزار سولہ کے بعد یہ لہور رولر ایڈیے میں پہلا چلسہ ہو رہا ہے پر ایم اوپڑ کرتا ہوں نہیں اہلیان لہور جیہاں بگا کے نوجوانوں چیٹو کے نوجوانوں پلیو پیٹ کے نوجوانوں آپ نے کس کو موٹ دیا تھا موٹ جو ہی کس نے کیا ہے میں یہاں بتاتا چلوں یہ ہرکہ این ایک سو پچیس ایک سو چھو بیس ایک سو ستائیس ایک سو چھو بیس یہاں کی عوام نے اپنے محبوب لیڈر عمران خان کو موٹ دیا تھے یہ یہاں ندی بھارا ہو یہاں یہاں زیباز کو کرو سب کو موٹ دیئے جس طرح خالد فرشی نے کہا تھا نقلی کے بارے میں میں بتاتا چلوں یہاں آرو اور مطلقہ انتظامیہ اور ویڈو والوں نے جو پشام کیا اس کے پیداور سیفر ملوک کھوٹھے ہیں امزر کھوٹھے ہیں فیصل عیود کھوٹھے ہیں ملوک شمپانس کھوٹھے ہیں یہ اسام کی نگوہ جو پانس سلطانی کے ہیں پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے پاکستان ہے ذرا ذرا لغو لغو جاگرائے ہیں